اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقِرَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ عَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغْنَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالَ مِنَ الشَّاہِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ معزز سامین و حاضرین آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ حصول برکت کے لئے بارگاہ رسالت ماب میں درود پاک پڑھنے اللہم سلِعَالَ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا معوانا محمد بارک وسلم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلامن علیکہ یا حبیب اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم بزرگو اور دوستو مجھے آج آپ تمامی حضرات کے سامنے کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں کہنی ہے بلکہ مختصر میں اس اہم مسئلے کو آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھنا ہے جس اہم مسئلے پر پورے ملک میں ترہ ترہ کی باتیں سیاسی پارٹیوں کے ذریعے کی جا رہی ہیں وہ مسئلہ ہے انہارسی سی اے اے اور ان پی آر کے خلاف مسلم خواتین کا احتجاج میں شامل ہونا اتر پردیش ہو بینگلور ہو ممبئی ہو بیہار ہو دلی ہو جھارکھنڈ ہو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پچیس اسٹیٹ میں اس تعلق سے پرزور احتجاج کیا جا رہا ہے اور اس احتجاج میں زیادہ تر مسلم خواتین نظر آ رہی ہیں اور ہونا بھی چاہیے مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو کہ اپنے لیے نہیں جیتی ہے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی جیتی ہے اور یہ مجاز یہ طریقہ یہ جذبہ یہ شوق ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے اور یہ جذبہ یہ مجاز یہ شوق ہمارے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا ہے یہ گورنمنٹ شاید ہمیں اور آپ کو نہیں بتا رہی ہے کہ سی اے اور انارسی اور ان پی آر سے صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہونا ہے بلکہ پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور پورے ملک میں رہنے والے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہونا ہے ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ٹوپی والے لوگ زیادہ پریشان ہیں میں گزر رہا تھا اور انہوں نے یہ بات کہہ دی دو چار آدمی بات کر رہے تھے اور میں گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا ٹوپی والے انارسی اور سی اے سے زیادہ پریشان ہیں تو میں رک گیا اور میں پلٹ کر ان کے پاس آیا اور میں نے کہا نوڈ بندی میں ٹوپی والے بھی بینک کے آگے کھڑے تھے اور دھوتی والے بھی بینک کے آگے کھڑے تھے اور یہ انارسی جو ہو رہا ہے تو اس میں ٹوپی والے بھی کھڑے رہیں گے اور دھوتی والے بھی کھڑے رہیں گے گھبرائیے مر اور ہم اگر آج پریشان ہیں تو صرف اپنے لیے پریشان نہیں ہیں بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے لیے بھی جیتے ہیں اور غیروں کے لیے بھی جیتے ہیں اور ہم غیروں کے لیے بھی پریشان ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں بزرگوں اور دوستوں کہ شاہن باغ ہو یا گھنٹہ گھر ہو یا پھر آپ کے کھلواری شریف ہو یا سبزی باغ ہو کوئی بھی علاقہ ہو کہیں کا بھی علاقہ ہو گیا کا علاقہ ہو دربھنگا کا علاقہ ہو مسلم خواتین کے ساتھ دلت عورتیں بھی ہیں اور ہندو کی پڑھی لکھی لڑکیاں اور عورتیں بھی کالیجز اور اسکول کی اس احتجاج میں شامل ہیں ہم پر یہ انگشتمائی کی جاتی ہے کہ اسلام میں تو پردے کا حکم ہے اسلام میں تو عورتوں کو گھر میں بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے آج کیا ہو گیا مسلمان انعرسی یعنی زمین جائدات کے چکر میں اپنے اسلام کو بالے تاک رکھ دیا ہے یہ سوال ہم لوگوں سے کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھئے گا یہ سوال ابھی پرسنلی ہم لوگوں سے ہو رہا ہے وہ دن دور نہیں کہ ٹی وی چینلوں سے بھی یہ سوال اٹھنے والا ہے بات شروع ہو گئی نا کسی نے کہا مرد رضائی اڑ کر کے سو رہے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں بات اٹھ گئی کل تک یہ مسلم خواتین کو خاص کر مردوں کے پہلر اور برابر رکھنے والے جو تین طلاق کا مسئلہ ختم کر کر کے عورتوں کو مسلم مردوں کے برابر کھڑا رکھنے کا پریاس کر رہے تھے نا آج یہی لوگ اب عورتوں کے باہر نکلنے پر اور مردوں کے مقابلے کاندھا سے کاندھا ملا کر چلنے پر اعتراض کرنے لگ گئے ہیں پول تو کھل گئی ان کی کہ تین طلاق کے بل کا ہٹانا یہ فقط ایک ڈراما تھا اللہ تعالی دیر سے ہی صحیح لیکن عقل ضرور اپنے بندوں کو دے دیتا ہے یہ جو کچھ مسلمان تھے جو تین طلاق کے مسئلے پر بڑے خوش ہو رہے تھے اور عورتیں بھی بڑے خوش ہو رہی تھیں کہ یہ ہوا یہ ہوا ایسا ہوا ویسا ہوا اب ذرا سا دیکھ لیں کہ ان کی جو اصل چال تھی ان کا جو اصل چہرہ تھا وہ دنیا والوں کے سامنے کھل کر آ گیا ہے آج مسلم عورتیں جب نکل گئیں تو آج ان کو پردہ بھی یاد آ گیا ہے اسلام بھی یاد آ گیا ہے اور دین بھی یاد آ گیا ہے اب یہ ہم پر انگوش نمائی کرنے لگ گئے ہیں ہم سے سوال کرنے لگ گئے کہ عورتیں کیوں جا رہی ہیں اسلام میں تو عورتوں کو گھر میں بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک معاملہ اقدم صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ عورتوں کو صرف کمرے میں بند رکھنے کے لیے اسلام نے نہیں کہا ہے بلکہ ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہمارے پاس اسلام کی تاریخ ایسی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ عورتیں ضرورت پڑھنے پر گھر میں بند بھی رہتی ہیں اور ضرورت پڑھنے پر میدان میں بھی کھڑی رہتی ہیں میدان میں بھی کھڑی رہتی ہیں اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں میں نے بڑی مشکل سے یہ چند مثالیں آپ لوگوں کے لیے لائی ہیں ذرا سے اس کو سنیے گا اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیے گا کہ اسلام میں بالیقین عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر پردہ میں رہتے ہوئے بھی اسلام کی معافقت اور مسلمانوں کی مدد یا دین کی معافقت اور دین کے مدد کے لیے عورتوں کو باہر نکلنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور عورتیں نکلی ہیں اس معاملے میں میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں غزوہ احد کا موقع ہے ابن قمیہ درانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اس حال میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تلوار چلاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تلوار چلاتا ہے تو پیچھے سے حضرت ام ام مارا جو ایک خاتون ہے پیچھے سے دوڑتے ہوئے آتی ہیں اور اپنی تلوار سے اس کی تلوار کو ناکام کرتی ہیں اور پھر اس کے جسم پر وہ تلوار چلاتی ہیں اس نے ڈبل زرہ پہنا ہوا تھا بہت مضبوط اس نے جنگی کپڑا پہنا ہوا تھا وہ تلوار کا وار ناکام ہو جاتا ہے پھر درانہ آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے حملے میں آپ کے بائیں کاندھے پر بہت تیز چوٹ آتی ہے جس کی وجہ کر گہرا زخم پڑ جاتا ہے پھر آپ اپنے دائے ہاتھ سے اس پر وار کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا واپس میدان کی طرف بھاگ جاتا ہے کفار مکہ کی طرف بھاگ جاتا ہے یہ بتانے کے لئے آپ کو میں نے یہ بات اس لیے رکھی ہے کہ آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اوہد کے میدان میں جب دشمن وار کر رہے تھے تو مقابلے میں کون کھڑا ہو گیا مسلم خاتون کھڑی ہو گئی ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لئے مسلم خاتون حضرت امی امارہ کھڑی ہو گئی اور ان کی بہادری میں دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کی بہادری کی دوسری مثال یہ ہے کہ انہوں نے جنگ مسلمہ میں انہوں نے بڑی زبردست مقابلہ کیا تھا اور بارہ زخم ان کے جسم پر آئے تھے اور اس جنگ میں ان کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا تھا اب آپ دیکھئے بارہ زخم انہوں نے کھائے ایک ہاتھ بھی کٹ گیا یہ کون تھی مسلم خاتون تھی تو جنگ کے میدان میں مسلم خاتون بھی کھڑی رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہیں بزدل بنا کر پردوں میں گھر کے اندر بند رکھا گیا ہے یہ ایک مثال حضرت امی امارہ کی ہے اب میں دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوسری مثال ہے غزوہ خندق کی جس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں انہوں نے اس جنگ میں غزوہ خندق میں ایک یہودی کو قتل کیا تھا انہوں نے ایک یہودی سے ان کا مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں انہوں نے یہودی کو مار دیا اور غزوہ خندق میں انہوں نے یہودیوں کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے جو پلاننگ کی تھی وہ اپنے آپ میں بے مثال پلاننگ ہے یعنی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیزیکلی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق میں تلوار سے یہودیوں کو مارتی بھی تھی اور منٹلی ایک پلاننگ کے تحت ان کے سازیشوں کو ناکام بھی بناتی تھی یعنی جنگ کے میدان میں عورتوں نے فیزیکلی اور منٹلی دونوں اعتبار سے سہیوک کیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑی رہی ہیں یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب تیسری مثال آپ کے سامنے غزوہ ہنین سے ایک میں رکھ رہا ہوں حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ غزوہ ہنین کا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ان کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی دو ایسے شخص تھے کہ یہ جب تلوار لے کر میدان کی طرف نکلتے تھے تو خدا کی قسم بھگدڑ مجھ جاتی تھی بھگدڑ مجھ جاتی تھی کہ عمر آ رہے ہیں اب ان کا مقابلہ ہمارے اور آپ کے بس کی باطنی لوگ بھاگتے پھرتے تھے اور حضرت علی کے ہاتھ میں جب تلوار آتی تھی تو اللہ اکبر میدان میں تو ایک کحرام سا بپا ہو جاتا تھا یہ دو مرد ہیں اسلام کے اندر جن کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جنگ کے میدان میں ان کا قدم پڑھنا تھا کہ کفار کے جانب سے ایک عجب سی آہو فغان اور بکا ہونی ہونی شروع ہو جاتی تھی لوگ اللہ ہنگامہ کرنے لگتے تھے کہ ہوشیار رہو تیار رہو عمر آ رہے ہیں علی آ رہے ہیں اب اسی سے ملتی جلتی بات میں حضرت امی سلیم کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ غزوہ ہنین میں حضرت امی سلیم کو کسی نے کہا کہ کفار ہم پر غالب آ رہے ہیں کفار ہم پر غالب آ رہے ہیں اللہ اکبر خیمے سے جب حضرت سلیم ایک خنجر لے کر نکلی ہیں اور ان کی زمان پر نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی جو صدا تھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خیمے سے باہر نکلنا خنجر لے کر پورے کفار کے آگے ایک عجب سا سناتا چھا گیا اور کسی میں اتنی حمت نہیں تھی کہ وہ آگے کی طرف بڑھیں اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکے یہ ایک دلیری کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ایک بہادری کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہ حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ غزوہ ہنین میں ان کا خنجر لے کر نکلنا کفار مکہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جب ان کے مرد حاوی ہوتے ہیں تو ہماری حالت اتنی بگڑ جاتی ہے اب مرد تو مرد عورتیں بھی باہر نکل آئی ہیں ہمیں کون بچائے گا یہ میں آپ کو غزوہ ہنین کی مثال دے رہا تھا اب میں آپ کو جنگ یرموک کی مثال دیتا ہوں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی یہ جنگ اس جنگ میں حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکری کی بیٹی ہیں حضرت اسمہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر حضرت امہ آبان حضرت امہ حکیم حضرت خولہ حضرت ہن اور حضرت ام المومنین حضرت جویرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس جنگ میں اس جنگ میں خود کو لایا بھی اور دشمنوں سے مقابلہ بھی کیا اور اس جنگ کے بارے میں آتا ہے جنگ یرموک میں حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ میں نو رومیوں کو قتل کیا تھا کتنے رومیوں کو قتل کیا تھا نو 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 نائن نائن نو رومیوں کو حضرت اسمہ بنت ابو بکر نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا وہ بھی خیمے کے چوب سے کیا تھا یہ بھی ایک بڑے کمال کی بات ہے خیمے کے چوب سے انہوں نے نو رومیوں کو جنگ یرموک میں قتل کیا ہے مسلم کی عورتیں بزدل نہیں ہیں مسلم کی عورتیں یہ بہادری کے ساتھ انہوں نے اپنا مظاہرہ کروایا ہے کہ مسلم کی عورتیں بزدل نہیں ہیں اس کی مثال جنگ یرموک سے میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھی ہے اور ان تمام صحابیہ کا نام میں نے پڑھا ہے جو جنگ یرموک میں شامل ہوئی تھی اور آپ کو یہ بھی سن کر تاجب ہوگا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف یہ جنگیں میدان میں لڑی ہیں بلکہ کچھ جنگ ایسے ہیں جو بحری جنگ کہلاتی ہیں یعنی پانی کے راستے جو لڑا گیا ہو پانی کے راستے میں جو جنگ لڑی گئی ہیں اسلام میں اس میں انہتر صحابیہ نے شرکت کی ہے کتنی صحابیہ نے جی سکسٹی نائن صحابیہ نے شرکت کی ہے یہ میں تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور آپ اس تاریخ کو کسی بھی اسلام کی تاریخ کی کتاب میں پڑھ لیجیے جو میں نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں یہ میرے بتانے کا مقصد ہے کہ ہمارا اسلام یا ہمارے اسلام کی تاریخ عورتوں کی بہادری سے خالی نہیں ہے اور ہمارے یہاں نہ مردوں کو بزدل بنایا گیا ہے نہ عورتوں کو بزدل بنایا گیا ہے ہمارے یہاں مرد کے اندر تو شہادت کا جذبہ تھا ہی تھا الحمدللہ عورتوں کے اندر بھی شہادت کا جذبہ تھا آج مسلمان اس لیے پچھڑا جا رہا ہے مرتا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو مرنے سے ڈر لگنے لگا ہے وہ وہ مسلمان تھے چاہے مرد ہو یا عورت مرنے سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ ان کا عقیدہ تھا مرنا تو ایک دن ہے ایسی موت کیوں نہ مرے کہ اللہ کی راہ میں مرے تاکہ مرتے کے ساتھ رب کا دیدار ہو جائے ایسا جذبہ لے کر وہ لوگ جیتے تھے اور ایسا ہی جذبہ لے کر جنگ کے میدان میں کوچ جاتے تھے اور یہ جذبہ صرف مردوں کا نہیں ہوتا تھا یہ جذبہ عورتوں کا بھی ہوتا تھا بزرگو اور دوستو اس کے بعد میں ایک اور بات کی طرف آپ تمامی حضرات کے ذہن کو لانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ غزوہ احد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی شامل حضرت ام سلیم بھی شامل تھی اور بہت ساری صحابیہ تھی جو اس غزوے میں شامل تھی غزوہ احد میں انہوں نے بھی جنگ کے میدان میں کچھ کام کیے تلواریں نہیں چلائیں لیکن کام کیا کیا کام کیا مشکیزہ میں پانی بھر بھر کر کے زخمیوں کو پانی پلانا یہ کام انہوں نے کیا حضرت ام سلیم اور انسار کی چند عورتیں ان کا کام کیا تھا ان کا کام یہ تھا کہ جو مرد زخمی ہو جاتے تھے ان کو اٹھا کر خیمے تک لانا اور مرہم پٹی کرنا خیمے تک اٹھا کر حضرت ام سلیم اور انسار کی چند عورتوں کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ زخمیوں کو اٹھا کر خیمے تک لانا اور ان کی مرہم پٹی کرنا ربی بنت معوز وغیرہ ان کا کام تھا کہ جو شہید ہو گئے یا جو شدید زخمی ہو گئے ان کو احد کے میدان سے اٹھا کر مدینہ تک لانا اللہ اکبر احد کے میدان سے اٹھا کر مدینہ تک لانا قریباً دو کلومیٹر کی دوری ہے احد کا میدان مدینہ سے دو کلومیٹر کی دوری میں حرم کا آخری حصہ بتا رہا ہوں حرم کا آخری حصہ اور احد کے میدان کا وہ حصہ جو حرم سے قریب ہوتا ہے اس کے بیچ کی دوری دو کلومیٹر لگ بھگ ہے اس سے زائد کم نہیں ہے لیکن جو میدان جنگ تھا اور مدینہ کا جو آخری حصہ تھا اگر اس کی دوری دیکھی جائے تو دو کلومیٹر سے زیادے کی دوری ہے اور ان کا کام کیا تھا ربی بنت معود رضی اللہ تعالی عنہ اور چند جو انسار کی عورتیں تھیں یہ شہیدوں کی لاش کو اٹھاتی تھی یہ زخمی صحابہ کو اٹھا کر کے مدینہ تک لے کر کے آتی تھی آپ سوچ لیجئے کس طریقے سے ان لوگوں نے فیزیکلی اسلام کی جنگ میں شرکت کی ہے جسمانی طور پر اسلام کی جنگ میں ان لوگوں نے شرکت کی ہے حضرت امی زیاد الشجیعہ اور دوسری پانچ عورتیں غزوہ خیبر میں تھیں اور ان کا کام کیا تھا غزوہ خیبر میں چرخے سے کات کر کے کپڑے کا نکالنا غزوہ خیبر میں یہ سوت کاتی تھی غزوہ خیبر میں اور سوت سے بہت سارا کام کیا جاتا ہے کٹن بنایا جاتا ہے زخموں کو پوچھنے کے لیے کپڑے بنائے جاتے ہیں یہ جنگ کے میدان میں ان لوگوں کے کارنامے جو میں آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اسی طریقے سے غزوہ خیبر میں حضرت امی زیاد الشجیعہ کا جو دوسرا کام لائے جاتا ہے وہ یہ لائے جاتا ہے کہ یہ سوت کاتی تھی اور سوت کو لا کر کے بیشتی تھی اور اس کے ذریعے وہ تیر خریدتی تھی اور پانی اور ستو لے کر پھر واپس وہ میدان میں جاتی تھی اور مسلمانوں کی مدد کرتی تھی یہ ہمارے مسلمان کی عورتیں ہیں جن کی مثالیں آپ کو تاریخ اسلام میں اس انداز سے ملتی ہیں بزرگو اور دوستو اور حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو نہیں تھی اگر ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا کفار مکہ جب نبی آخرزمہ علیہ السلام تو وہ تسلیم کو مکہ کے اندر ستاتے تھے یہ اعلان نبوت کے دسمے سال حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے چونسٹھ سال چھ مہینہ کی عمر میں آپ کا انتقال ہوتا ہے حضرت خدیجہ کا حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو بس اتنی سی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفار مکہ جب مجھے ستاتے تھے مجھے گالیاں دیتے تھے مجھے مارتے تھے پیٹتے تھے میرے پیچھے عباش لڑکوں کو چھوڑ دیتے تھے میرا دل بہت چھوٹا ہو جاتا تھا میرا جسم جو ہے نا وہ زخم کی وجہ کر کام نہیں کرتا تھا جب میں گھر لوٹتا تھا تو یہی حضرت خدیجہ میرے سینے پر تسلی کا ہاتھ رکھتی تھی اور کہتی تھی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کوئی رہے نہ رہے خدیجہ آپ کے ساتھ ضرور ہے اور پھر حضرت خدیجہ فرماتی تھی یا رسول اللہ دنیا آپ کو جھوٹا کہا کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتی ہوں یا رسول اللہ آقا کریم فرماتے ہیں یہ تسلی بھرا جملہ ایسا ہوتا تھا جب وہ کہتی تھی تو جسم کا زخم بھی دور ہو جاتا تھا درد بھی دور ہو جاتا تھا اور دل کا درد بھی دور ہو جاتا تھا اللہ اکبر کبیرہ یہ وہ میں مسلم خاتون کی بات کر رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ یہ جب تک حیات میں رہی حضور نے دوسری شادی نہیں کی حضور نے ان کے حیات میں دوسری شادی نہیں کی اور ان کے وسال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضور جب کبھی بھی اپنے گھر میں گوشت بناتے تھے تو حضرت خدیجہ کی جتنی سہیلیاں اور رشتدار ہوتی تھی سب کے گھر حضور ایک ایک کے یہاں گوشت بھیجواتے تھے سب کے یہاں گوشت بھیجواتے تھے اور حضور برجستہ یہ کہلواتے تھے خدیجہ ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی میں ہوں تو میں بھی یہی کر رہا ہوں اسے تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کا عمل تو سمجھو مگر خدیجہ بھی ہوتی تو تم سے اسی طریقے سے محبت کرتی یعنی جو حضرت خدیجہ کو پسند تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی پسند فرماتے تھے حضرت حالہ جو حضرت خدیجہ کی جو ہیں وہ بہن لگتی ہیں حضرت حالہ کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی ایک روز ہوا یہ کہ اجازت طلب کرنے کے لیے حضرت دروازے کی زنجیر کو انہوں نے ہلایا اور آواز دی جیسے آواز دی حضرت سوئے ہوئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی آواز ملتی تھی حضرت عائشہ نے حضرت کو چوک کر جاکتا ہوا دیکھا چوک کر جاکتا ہوا دیکھا اور حضرت کی زبان سے برجستہ یہ بات نکلی دیکھو خالہ ہوں گی جلدی سے دروازہ کھولو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آیا اس عورت پر یعنی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ کس قدر حضور کو ان سے محبت ہے کس قدر حضور ان سے پیار کرتے ہیں کہ آج بھی ان کے کان میں حالہ کی آواز جاتی ہے تو خدیجہ کی یاد آتی ہے اس قدر محبت ہے یہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ کے پاس تھے حضرت جبرائیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے سید الملائکہ سید الانبیاء کے پاس ہے حضرت خدیجہ اپنے ہاتھ میں کچھ لے کر آ رہی تھی حضور کے لیے تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کچھ لے کر کے ان کو میرا بھی سلام کہیے گا اور اللہ کا بھی سلام کہہ دیجئے گا اللہ اکبر کبیرہ میرا بھی سلام کہیے گا اور اللہ کا بھی سلام کہہ دیجئے گا پہنچتا ہو سوچئے وہ کیسی خاتون ہوگی ہم جیسا مرد ان کے قدموں میں قربان ہو جائے کیا زندگی تھی ان کی یہ مسلم خواتین ہیں یہ مسلمان کی عورتیں ہیں جن کا مقام یہ ہو گیا کس بنیاد پر حضور کی غلامی کرنے کی بنیاد پر حضور اور اسلام کے لیے جان دینے کی بنیاد پر حضور اور اسلام کے لیے لڑنے کی بنیاد پر ان کا یہ مقام اور مرتبہ بن گیا بزرگوہ اور دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے صحیح مسلم کی روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس دنیا میں دو ہی سب سے عظیم عورت گزری ہیں ایک عیسیٰ کو جنم دینے والی مریم اور دوسری میری بیوی خدیجہ اللہ احبر کبیرہ کہا اس دنیا میں دو عظیم عورتیں میری نظر میں ہیں ایک حضرت مریم اور ایک حضرت خدیجہ کس کی نظر میں حضور کی نظر میں اور جو حضور کی نظر ہے وہی تو خدا کی نظر ہے جو حضور کی نظر ہے وہی تو خدا کی نظر ہے میں حضرت خدیجہ کی بات آپ تمامی حضرات کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی جنگ میں شامل نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس وقت تک اسلام میں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا لیکن انہوں نے جو شیطیت کیا شیطیت کہتے ہیں بھئی الفاظ کے ذریعے جنگ کرنا کردار کے ذریعے جنگ کرنا مال کے ذریعے جنگ کرنا انہوں نے جو جنگ کی ہے مسلم خاتون میں کسی عورت نے یہ قربانی نہیں دی ہے جو حضرت خدیجہ نے قربانی دی ہے تو اسلام کی تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ اسلام نے نہ مردوں کو مزدل بنایا ہے نہ عورتوں کو مزدل بنایا ہے بلکہ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے اندر شہادت کا جذبہ دیا ہے اور یہ شہادت کا جذبہ جس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے کہ جہاں کہیں انسان اور انسانیت کی بھلائی کی بات ہوتی ہے مسلمان وہاں خود کے لیے بھی لڑتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی لڑتا ہے اور اگر اس لڑائی میں جان چلی جائے تو مسلمان مرنا ہیچ نہیں سمجھتا بلکہ اصل مرنے میں وہی زندگی ہے جو شہادت کی موت میں ملا کرتی ہے اصل زندگی اسی مرنے میں جو شہادت کی موت میں ہے میں نے یہ تاریخ آپ تمامی حضرات کے سامنے اس لیے بتا دی ہے کہ یاد رکھئے آپ سے بھی سوال ہوگا کہ عورتوں کو کمرے میں بند رکھنا چاہئے انہیں جواب دے دیجئے گا نہیں صاحب عورتوں کو کمرے میں بند رکھنے کو نہیں کہا گیا ہے بلکہ بعد جب اسلام کی آتی ہے انسانیت کی آتی ہے وطن کی آتی ہے بقا کی آتی ہے تو ہمیں عورتوں کو گھر کے اندر بند رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ عورتوں نے تلوار بھی چلائی ہے عورتوں نے مشکیزیں بھی اٹھائے ہیں عورتوں نے زخمیوں کے مرہم پٹی میں بھی کام کیا ہے عورتوں نے مال جھٹایا ہے عورتوں نے مسلمان مردوں کی ہر اعتبار سے مدد کی ہے اور آج بھی ہماری مدد کے لیے وہ وہاں کھڑی ہیں بیٹھی ہیں احتجاج کر رہی ہیں یہ سبق ہے اسلام کا یہ درس ہے اسلام کا جس درس اور سبق پر مسلم خواتین عمل کر رہی ہیں ہم سب ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے جذبے کو سلامت رکھے ان کے شوق میں اور اضافہ فرمائے ان کی حمد کو اللہ اور بڑھائے اور اس وقت تک انہیں اور ہم سب کو اس جنگ میں شامل رکھے اللہ اور قائم رکھے اللہ ثابت قدم رکھے اللہ جب تک کہ ہم اس جنگ میں کامیاب نہ ہو جائیں ہم اس ملک کے دشمنوں کو جب تک سبق نہ سکھا دیں ان کے موہ پر کالک نہ پودھ دیں اللہ ہمارے قدموں کو اللہ رب العزت ہٹائے نہیں بلکہ اللہ ہمارے قدموں کو جمع کر رکھے یہ دعا کیجئے اور اس جذبے کے ساتھ تیار رہیے جب کبھی بھی موقع ملے احتجاج کا آپ شامل ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت ایک نبی ایک قرآن اور ایک خدا کا ماننے والا بنائے آمین بجاہ سگد المرسلین و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ